ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار فرصہ خوش آمدید اور استقبال ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ اکبر الدین اویسی صاحب کو بہار ادان سبا چنو کے لیے ایک خاص پرکار کی ایک وشیس پرکار کی خاص قسم کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری میں کیا کیا وہ کام کریں گے ان ساری چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ایزیزویل آپ سے یہ کہا جائے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جو نئے ہیں وہ چینل کو جلو سسکرائب کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ اے ایم کے فائر بران نیتا کے روپ میں جو اکبر الدین اویسی صاحب ہے اس کی ایک پہچان ہے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں ان لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اسی لیے ان کو لے کر ایک خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایم آئی ایم بیہار چنوں کو پوری مضبوطی سے لڑ رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ ایم آئی ایم اکبر بھائی کو ایک بڑی ریسپونسپلیٹی دے رہی ہے وہ ریسپونسپلیٹی کیا ہے ایم آئی ایم کے ایک قریبی سطروں کے حساب سے اگر مانا جائے تو ایم آئی ایم اکبر بھائی کو ایک وشیز ذمہ داری دے رہے ہیں یہ ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمینی اسطر پر جو ہے ایم آئی ایم کو مضبوط کرے گی اور کیا کام کرے گی اکبر بھائی ریسپونسپلیٹی بیہار کے اندر پچیس سے تیس دیر یعنی کے لگ بھائی ایک مہینے کا جو وقت ہے وہ وہاں پر گزاریں گے اس دورے پر رہیں گے جس میں وہ بلوک لیبل پر بلوک اسطر پر جو چھوٹے چھوٹے جو بلوک ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے پارٹی کو وشیز پارٹی کے ساتھ وشیز میٹنگ کر کے ان کے جو کاری کرتا ہے ان کے جو ورکرز ہیں ان کے اندر جوش بھرنے کا کام کریں گے ساتھ میں یہ بھی کریں گے یہ جناب کہ جلے کے اندر جو ویدھان سبا ہے یعنی کہ ویدھان سبا وار ہر جلے میں جو جو ہے ان کے وہاں پر چھوٹے چھوٹے کئی ریلیاں بھی کریں گے جس سے کہ ان کی جو پارٹی کا ورڈ بینک ہے وہ اور مضبوط ہو سکے آپ کو بتا دے کہ یہ جناب چھوٹے جناب جو ہے کہ بیان کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں اگر بات کی جائے تو میدان میں اتارنے کے لیے ان کے لیے ایک ویشش ٹیم بھی بنائی گئی ہے جس میں سب ہی ویدھان سبا کے سیٹوں پر پارٹی کی ویشش نظر بھی رہے گی ساتھ میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امائیم جو ہے کئی چھوٹے چھوٹے جو دلوں کے ساتھ گڑبندن بھی کر سکتی ہے مین جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مسلم اور دریتوں کو ایک ساتھ لاکر کس طریقے سے امائیم کی طرف جھکاؤ امائیم کی طرف رجحان بنانا ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور یہی ذمہ داری جو ہے ان صاحب کو یعنی ایک بردن ویشی صاحب کو دیا گیا ہے ساتھ میں اس سے سامنے والی ٹیم جو کہ اب ایک بہت بڑا جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں کتنا خراہ اتریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس کا پرحوج ہے وہ بھی پھرچی ٹیموں پر بہت زیادہ پڑ رہی ہے مانگٹ بندن کے اندر بہت زیادہ خلبلی مچی ہوئی ہے اس کا جو ریزن اس کا جو کارن ہے اس کا جو سبب اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم اور دلیتوں کا ووڈ ہمیشہ جو ہے آر ریڈی اور کانگریس میں خاتم گیا ہے لیکن اب چونکہ ہم آئیے ہم خود آ رہی ہے میدان کے اندر اتر رہی ہے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ اتر رہی ہے گریڈنگ سسٹم لاغو کر کے اتر رہی ہے سروے ایجنسی کے تحت اتر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے پلاننگ مضبوط ہے ان کا ایکویشن مضبوط ہے کلکولیشن مضبوط ہے اور بڑے ہمت اور حوصلے اور جذبے کے ساتھ یہ میدان میں آ رہی ہے اس کا مطلب ان کو روکنا اب امپوسیول ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مہاگر بندن کو ہو سکے تو ان کو بھی اپنے ہی مہاگر بندن دولنے میں زیادہ ہی فائدہ ہے اگر وائز نقصان جو ہے یہ مہاگر بندن کو اندر بہت زیادہ ہونے والا ہے لیکن خبروں کی معنی ہے تو کئی چھوٹے چھوٹے پارٹیاں مہاگر بندن سے ناراض ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پارٹی چھوٹے چھوٹے پارٹیاں جو ناراض ہیں وہ شاید امائیم کے اندر آپ کو ایک ساتھ چنو لکھتے ہو نظر آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بدلیں بہت ساری چیزیں نہ بھی بدلیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات بلکل تیا اور کلئر ہے کہ تیاریاں ضرور پر ہیں کلکولیشن ضرور پر ہیں اور جو چیزیں لیک کر گئی تھی پیچھلے بار اگر ٹوٹاوجنان پپٹین میں اور جن کا ان کو ریزلٹ بھی ملا تھا ان کا بینا پلاننگ کیا وہ چیزیں بھی دیکھی تھی وہ ساری چیزیں ہیں ان سے سرنگ سیکھتے ہوئے اس بار پلاننگ کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ حمد کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور جو ہے میدان میں اتر رہی ہے امید دے گی کامیابی بھی انہیں ملے گی آپ کیا کہتے ہیں کومن شخص سے مجرور بتائیے گا ایک بار کیا اس سے ریزلٹیں بہت جارہ ایفیکٹڈ ہوگا کیا ہے مائم کو جیت ملے گی اگر دنویسی کا محنت ہے ان کو فل جو ملے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کیا کہتے ہیں کومن شخص سے مجرور بتائیے گا